میں یا اسمین اہدربادوالا.com پر آپ سب کا استقبال کرتی ہوں میں ہج آپ کو انڈا 65 یا ایک 65 بنانے کا طریقہ بتاؤں گی چھے انڈے اُبال لیجیے ان کا چھلکہ نکال کر چار حصوں مہنے کٹ کر لیجیے تھوڑا سا نمک اور کالیمیش پورڈر ان پر چھڑک دیجئے یا سپینکل کیجئے بول میں چار ٹیبل سپون کان فلاہ ڈالیے چار ٹیبل سپون مہدہ ڈالیے ایک انڈا توڑ کر اس میں ڈالیے تین چوتھائی یا تری فورٹ ٹیسپون بارک نمک ڈالیے ایک ٹیسپون لال مہنے پورڈر پویاں وان فورٹ ٹیسپون کالیمیش پورڈر ڈالیے تین چوتھائی ٹیسپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیے دو تین چھٹکی کھانے کا لال رنگ ڈالیے اور یہ آپشنل ہے دیڑیا وان ایناف ٹیبل سپون دہی ڈالیے ضرورت کے حساب سے پانی ڈالیے اور گھاڑھا پیسٹ بنا لیجئے اچھی کوٹنگ کے لیے بہت ہی گھاڑھا پیسٹ بنائیے تنلے کے لیے تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے انڈے کی پیسٹ کو کون فلار کے پیسٹ میں ڈبا کر اس کی کوٹنگ کیجئے پیسٹ کو انڈے کے اوپر ڈالیے کہ اس کی زردی یا یوک الگ نہ ہو کوٹ کے ہوئے انڈے گرم تیل میں ڈالیے احتیاط سے ان کوٹ کے ہوئے انڈوں کو دونوں طرف براؤنوں کے ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے دوسرے پین میں تین ٹیبل سپون تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے ایک ٹی سپون سابود زیرہ ڈالیے جب زیرہ کڑکڑانے لگے تب دیڑ یا ورنہاف ٹی سپون باریک کٹی ہوئی ادرک اس میں ڈالیے دیڑ ٹی سپون باریک کٹی ہوئی لیسن ڈالیے آدھا کپ کریہ پاک یا کری پتہ ڈالیے آٹھ یا ایٹھ سابود ہری میٹچیں لمبائی سے کٹی ہوئی اور بیج نکلی ہوئی ڈالیے تیس سیکنڈ تک اسے بھون لیجئے پویا ون فور ٹی سپون نمک ڈالیے آدھا ٹی سپون لارمش پاورڈر دیڑ یا ونہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی ساوس ڈالیے اگر آپ کم سپائسی چاہتے ہیں تب ہری میٹچیں اور ریڈ چیلی ساوس کی مقدار یا کونٹیٹی کم کر دیجئے دو ٹیبل سپون دہی میں دو ٹیبل سپون پانی ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر دو چھٹکی کھانے کا لال رنگ ڈالیے اور یہ آپشنل ہے اچھی طرح سے ملا کر پین میں دہی ڈالیے فرائی کے ہوئے انڈے ڈالیے احتیاط سے ملا لیجئے کہ انڈوں کی کوٹنگ نہ نکلے آنچ بند کر دیجئے اور اوپر سے کٹا ہوا ہرادھنیاں ڈالیے انڈا سکسٹی فائیو یا ایک سکسٹی فائیو تیار ہے کاجو رائس یا زیرا رائس اور کوئی بھی گریوی سالن کے ساتھ سرف کیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنی خیمتی رائے ضرور لکھئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے